دوستو انڈین فلم انڈسٹری میں ایسی کئی فلمیں رہی جن سے فلوپ چل رہے ہیرو کی کیریئر کو نیا جیوندان ملا ہو بھلے ہی وہ اس انڈسٹری کا بڑے سے بڑا اسٹار کیوں نہ ہو اس کی جندگی میں ایک سمیں ایسا ضرور رہا جب اسے ایک عدد ہٹ فلم کی ضرورت رہی ہو اور دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ابینیتہ سنیلدت کے کیریئر کی اس فلم کے بارے میں جس نے ان کے کیریئر کو نیا جیوندان دیا تھا دوستو اگر آپ ہمارے چینل بولی ووڈ انبوکسن پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم فلموں سے جڑی اندر کی باتیں آپ کے لیے لاتے رہے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 1974 کے مارچ مہینے کی چوئیس تارک کے دن ریلیز ایکشن ڈراما اور ترگر فلم گیتہ میرا نام کے بارے میں اس فلم کو ڈائریک کیا تھا ایس پر فلم کریڈٹ ابینیتری سادنہ نے اور فلم کے پروڈوسر تھے ابینیتری سادنہ کے پتی آر کے نیار اور اتم دیوکانت اس فلم کی سٹوری اور اسکرین پر لکھا تھا کہ اے نارائن نے اور فلم کے ڈائلوگ لکھے تھے مدنجوشی نے دوستو اس فلم کو بنانے اور سنیلدت کو فلم میں انٹی ہیرو کاسٹ کرنے کی بھی ایک انٹریسٹنگ اسٹوری ہے لیکن آئیے اسے پہلے جان لیتے ہیں فلم سے جڑے کلاکاروں کے بارے میں اس فلم میں بھی نہیں کر رہے تھے سنیلدت، سادنہ، ڈبل رول میں، فیروس کھان، آگا، رام اوتار، بربل، رمیش دیو، ہیلن، جان کی داس، راجندرنات، من موہن، جنیر محمود، کسٹو مکر جی، مراد، پورنیما، کیشو رانا، رندیر، اچلا سجدیو، حبیب شیخ، سدو، جولین، ماما جی اور مقصود اب سب سے پہلے جانتے ہیں اس فلم کے بننے کی پوری وجہ ہے دراصل ابنیدری سادنہ کے پتی آرک نیر ایک فیمس ڈریکٹر تھے، انہوں نے کئی فلمیں پروڈوس کی تھی اور کئی فلموں کا سکرن پر بھی لکھا تھا آرک نیر نے اپنا ایز ایڈریکٹر ڈیبیو کیا تھا سال 1960 میں آئی جوئے مکرجی سادنہ ابنید فلم لفن شملا سے فلم لفن شملا اس کی ریلیز والے سال پانچوی سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم تھی اس فلم نے اس سال ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کا بزنس کیا تھا یہ فلم جب سوویت یونین میں سال 1963 میں ریلیز ہوئی تو وہاں اسے تیسرا استان اس سال سوویت بوکس آفیس پر ملا تھا اور یہ فلم بھارت کی موسٹ ٹونٹی فلموں میں سے ایک تھی جس نے سوویت یونین میں کمال کا پردرشن کیا تھا دوستو اس کے بعد آر کے نیئر نے سنیل دیت کے پروڈکشن ہاؤس اجنتا آرٹس کے بینر کے انڈر میں فلم یہ راستے ہیں پیار کے کا ڈائریکشن کیا یہ فلم بھی ہٹ ثابت ہوئی اس کے بعد انہوں نے فلم آؤ پیار کرے کا ڈائریکشن کیا اور اس کے بعد سال 1966 میں انہوں نے سائرہ بانو اور جوئے مکرجی کو لے کر ایک فلم کا نرمان اور نیرلیشن کیا اس فلم کا نام تھا یہ زندگی کتنی حسین ہے فلم یہ زندگی کتنی حسین ہے اچھی سٹوری اور سٹارکاس کے باوجود بھی سوپر فلوپ ثابت ہوئی اس فلم نے سادنا اور ان کے پتی آر کے نیئر کو کرجے میں ڈوب ہو دیا عام طور پر جب کوئی فلم بری طرح سے فلوپ ہو جاتی ہے تو فلم کے ڈسٹیبوٹرز بینا کسی انٹریس کے اپنا انویس کیا ہوا پیسہ واپس لے دیتے ہیں وہ اپنا سارا انٹریس چھوڑ دیتے ہیں اور مول راشی کو سوکار کر کے خوش رہتے ہیں لیکن آر کے نیئر کی پتنی تھی سادنا جو کی ساڑ کے درشق کی ٹوپ ایکٹریس میں سے ایک تھی فلم کے ڈسٹیبوٹرز کو لگا کی سادنا کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو انہوں نے کسی بھی طرح کی دریا دلی یہاں پر دکھانے سے منع کر دیا اس کے بعد آر کے نیئر نے ایک اور فلم کا ڈائریکشن کیا جو کی انہوں نے سادنا اور سنجے خان کو لے کر بنائی تھی اور تو اور اس سسپنس فلم کی کہانی بھی خود آر کے نیئر نے لکھی تھی جس کا نام تھا انتقام دوستو یہاں فلم ہٹ ثابت ہوئی تو سادنا اور آر کے نیئر کو لگا کی اب وہ فائننشلی کرائیسس سے باہر آ جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ جب انہوں نے فلم کے ڈسٹیبوٹرز کو ستہ اس لاکھ روپے کا پیمنٹ کیا تو ڈسٹیبوٹرز نے کہا کہ یہ تو کیول بیاج کی رکم ہے فلم یہ زندگی کتنی حسین ہے کہ مول رکم تو ابھی باقی ہے ڈسٹیبوٹرز کی یہ ڈیمانڈ سن کر آر کے نیئر ان پر بڑھک گئے اور انہوں نے خود کو دیوالیا گشت کر دیا ایسا ڈریکٹر آر کے نیئر نے اپنے آپ کو دیوالیا گشت کر دینے کے بعد ڈسٹیبوٹرز ان سے پیسہ مانگنے کا ادھکاری نہیں رہے اس فلم کے بعد جو انہوں نے فلمیں بنائی ان سبی میں انہوں نے ایسا ڈریکٹر سادنا کا نام دیا جبکہ فلم کا ایک بھی سین سادنا نے ڈریکٹ نہیں کیا تھا اسی لئے اس فلم کی اوپننگ کریڈٹ میں کچھ کانونی کارنوں کے چلتے آر کے نیئر نے اپنا نام نہیں دیا ایکٹنگ کریڈٹ میں سادنا کو سادنا نام دیا گیا اور ڈریکٹر کریڈٹ میں سادنا کو سادنا نیئر نام سے کریڈٹ دیا گیا آخر کار دونوں آر کے نیئر اور سادنا کی محنت رنگ لائی فلم گیتا میرا نام ہٹ ثابت ہوئی اور دونوں سادنا اور آر کے نیئر فائننشلی اچھی پوزیشن پر پہنچ گئے دوستو ساٹھ کے دشک کی ٹوپ ایکٹرس سادنا کا جادو حالا کی ستر کے دشک میں فیکہ پڑ گیا تھا اسی لئے انہوں نے اس فلم میں ایکشن اور گلمرس سے بھرپور رول کیا یہاں تک کی سویمنگ پول کے بھی کئی سین سادنا کے اس فلم میں رکھے گئے تھے ہمیشہ فلموں میں ساڑی اور سلوار سوٹ میں دکھائی دینے والی سادنا اس فلم میں پہلی بار اتنی گلمر بکھرتی ہوئی دکھائی دی تھی دوستو حالا کی سادنا اور آرکن ایئر سال 1972 میں ایک فلم ریشما بنا رہے تھے اس فلم میں فیروس خان سادنا اور جنئر محمود ابینے کر رہے تھے لیکن یہ فلم بند ہو گئی تھی اور فیروس خان کی ان تاریخوں کا یوز اس فلم کو بنانے میں کیا گیا تھا دوستو اس فلم گیتہ میرا نام میں جو رول سنیلدت نے نبھایا تھا دراصل وہاں پریم چپڑا کے لیے لکھا گیا تھا پریم چپڑا کو یہ رول پلے کرنے کے لیے سائن بھی کر لیا گیا تھا جن کی ایمیج آلریڈی ویلین والی بنی ہوئی ہے اس لیے ہیرو کے نام پر کیول فیروس خان ہی تھے فلم کم بجٹ میں بن رہی تھی تو زیادہ سیلیبل ایکٹر سنجے خان کو نہیں لے سکے فیروس خان کا مارکٹ بھی ابھی پوری طرح سے نہیں بنا تھا تو آرکن ایئر نے فلم میں پریم چپڑا والے رول میں سنیلدت کو سائن کر لیا سب سے مین ریزن سنیلدت کو سائن کرنے کا یہ رہا فیروس خان کو لے کر فلم کے ڈسٹریبوٹرز انہیں پیسہ نہیں دے پا رہے تھے سنیلدت کی انٹری سے وہ ڈسٹریبوٹرز سے فلم کے لیے زیادہ پیسہ لینے میں سفل بھی رہے حالانکہ اس پوری فلم میں سنیلدت کا انٹی ہیرو والا رول رکھا گیا تھا سنیلدت اس سے پہلے بھی فلم مدر انڈیا اور مجھے جنے دو میں انٹی ہیرو رول پلے کر چکے تھے جب جب بھی سنیلدت نے کسی فلم میں انٹی ہیرو رول پلے کیا ان کی پوپولارٹی بڑھتی گئی اور اس فلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس سمیہ سنیلدت کو ایک عدد ہیٹ فلم کی سخت جررت تھی کیونکہ دوستو ان کا کیریئر اس دوران بہت ہی بورے دور سے گجر رہا تھا جس کا قارن تھا ان کے دوارہ بنائی گئی فلم ریشما اور شیرہ فلم ریشما اور شیرہ میں سنیلدت نے اپنا بہت سارا پیسہ لگا دیا تھا اور فلم بوکس آفیس پر کمال نہیں دکھا پائی تھی فلم ریشما اور شیرہ کے فلوپ ہو جانے کے قارن سنیلدت بھری کرجے میں ڈوب گئے تھے اسی سال آئی ان کی کئی سالوں سے ڈیلے چل رہی فلم جوالا بھی فلوپ ہو گئی تھی اپن سینہ کی ہی بنگالی ہیٹ فلم کھونی کر آتی تھی کی ہندی ریمیک زندگی زندگی سپر فلوپ ہو گئی تھی اس فلم زندگی زندگی نے سینیمیٹو گرافر نریمن ایرانی کو کرجے میں ڈوب ہو دیا تھا جو کہ اس فلم کے پروڈیسر بھی تھے سنیلدت کے پاس سال 1973 والی فلم ہیرا ہی تھی جو کہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اسی فلم گیتا میرا نام کی وجہ سے سنیلدت کے کیلئر کو نیا جیوندان ملا اور آگے کئی بڑے ڈائریکٹرز کی فلموں میں دکھائی دیئے اس فلم گیتا میرا نام کے ساتھ ایک بہت عجیب بات یہ تھی کہ اس فلم میں پانچ کومیڈین رکھے گئے تھے لیکن ان کے پاس کرنے کو شاید کچھ بھی نہیں تھا اس فلم کے پانچ کومیڈین تھے راجندرنات، بربل، آگا، کسٹو مکرجی اور جنئر محمود دوستو اس فلم کے میوزک کی بات کریں تو گیتکار راجندر کرشن کے دورا لکھے گئے گیتوں کو سنگیت بد کیا تھا لکشمی کانت پیار علال نے فلم میں کل آٹھ گیت الگ الگ سیچویشن پر رکھے گئے تھے فلم کا گیت لہو پکارے گا محمد رفی کی آواز میں تین بار رکھا گیا تھا اس فلم کے گیتوں کو اپنی اپنی آواز جدی تھی محمد رفی لطا منگش کرو اور آشا بوس لینے اس فلم کا بیک گراؤنڈ موزیک اسی سال آئی امیتہ بچن کی فلم مجبور کے سیملر ہی رکھا گیا تھا اس فلم میں ابنیتہ حبیب شیخ نے سال 1972 میں آئی فیروس خان کی فلم اپراد والا سیم رول پلے کیا تھا دوستو سال 1974 میں یہ فلم کمائی کے معاملہ میں چودہ وے نمبر پر رہی تھی اور ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کا کلیکشن اس فلم نے اس سال کیا تھا اور فلم ہٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم کے بعد اس کے ڈریکٹر آر کے نیر نے دو ہی فلمیں بنائی ایک تھی 1986 میں آئی فلم قتل اور دوسری تھی سال 1990 میں آئی فلم پتی پر میشور دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ ہمارا چینل بولیوڈ انبوکسنگ کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد